ویلکم تو ٹیکوڈائل اپر کے اوپر جو نیو فری لانسر ہیں ان کے لیے میں نے ایک کورس تیار کیا ہے اور اس کورس میں ہم سیکھیں گے کہ آپ ایز ای نیو فری لانسر جاپس کے اوپر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اوپر پروپوزر کیسے بیش سکتے ہیں اور آپ پر یہ کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے کہ ریل جاپ کون سی ہیں اور فیک جاپ کون سی ہیں یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ نیو فری لانسر کو یہ اکثر پتہ نہیں ہوتا جس جاپ کے اوپر ہم اپلائی کر رہے ہیں یہ ریل بھی ہے کہ فیک اور اس میں جو کچھ فیک کلائنٹ ہوتے ہیں ان کا ایسے نیو فریلانسر کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے ساتھ سکین کرتے تھے تو ہم آج اس ویڈیو میں یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ اس چیز کو کیسے آوائڈ کریں اور اس کے پاتھ ہم یہ جب دیکھیں گے کہ آپ کا جو بیسٹ جاپ ہوگی اس کے اوپر جب آپ پروپوزل بیجیں گے تو پروپوزل لکھنے کا بھی ہم اس کو کیسے لکھنا ہے تو یہ ایک مینی کورس ہونے جا رہا ہے اور آپ اس کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ اپر کے اوپر اپنی فرس جاپ بھی آزل کر سکیں اور آپ کو طریقہ بھی آ جائے کہ آپ جاپ کے اوپر کیسے اپلائی کریں گے تو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ نے لاغن ہو جانا ہے اپنے اپر اکاؤنٹ میں اور فائنٹ ورک پر جیسے ہی آپ جائیں گے تو آپ سرچ ٹیب میں چلے جائیں گے اب آپ یہاں پہ کوئی جوب لے لیتے ہیں اور پھر اس کو لے کے چلتے ہیں تو ہم یہاں پہ سرچ کر لیتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کی جوب اور اس کے پاس ہم جو سٹیپ میں نے آپ کو بتائے تھے فیک جوب ایڈنٹیفائی کرنے کے اور ہم کیسے بیس جوب دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو باری باری دیکھتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے ویڈیو ایڈیٹنگ لکھا ہے تو ہمارے پاس بہت زیادی جوب دیکھنے شروع ہو گئی ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ ہمیں جوب دیکھ رہی ہے اور لیف سائٹ پہ ہمارے پاس فیلٹر ہیں تو ہم ان دونوں کا یوز کر کے اپنے لیے بیس جوب ڈھونڈیں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ کرنا ہے کہ سالٹ بائی سالٹ بائی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو جوب سے دیکھیں گی آپ اس کو کس طریقے سے ویو کرنا چاہ رہے ہیں آپ جو کلائنٹ کی ریٹنگ یا اس کے حساب سے کرنا چاہ رہے ہیں جتنا کلائنٹ نے سپینڈ کی ہے اتنے کرنا چاہ رہے ہیں نیو کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور ریلیونٹ جوب جو ہے کرنے تو ہم یہاں پہ ڈیفینیٹلی نیو کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی جوب کے اوپر پروپوزل بہت زیادہ آ جاتے ہیں تب جو نیو فریل آنسر ہوتا ہے ان کو اس کے ہائر ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ نیو ہی سیلٹ کرنے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ دکھنے لگ جائے گا ایکسپیرینس لیول آپ نے ایکسپرٹ نہیں سیلٹ کرنا آپ نے انٹرمیڈیٹ اور انٹری لیول ہی سیلٹ کرنے تو جیسے ہی آپ ان دونوں کو چیک کریں گے تو آپ کے پاس مزید جوب فیلٹر ہو کے آ جائیں گے تو دوسرے ہاں پہ آپ ہمارے پاس فیلٹر ہے جوب ٹائپ تو یہاں پہ دو طرح کی جوب ہوتی ہیں آپ پر کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ایک آورلی جوب ہوتی ہے اور ایک فکس پرائز جوب ہوتی ہے تو میں ایز ای نیو فری لانسر اگر آپ پر کے اوپر کام کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ آورلی جوبز کے اوپر کام کریں آپ فکس پرائز جوبز کے اوپر کام کریں کیونکہ یہ چھوٹ جوب ہوں گی اور آپ ایک دو جوب کر کے اپنا جیسے سکور کچھ بنا سکیں گے اور یہ آپ کے لئے ایزا پرٹفولیو بھی بن جائے گا اگر آپ ایک دو جوب اچھے سے کر لیں گے تو آپ جو فیچر میں کلائنٹ آئیں گے ان کو یہ بتا سکیں کہ یہ دیکھیں میں نے اپر کے اوپر پہلے بھی کچھ جوب کمپلیٹ کی ہے تو اگر آپ یہ جوب دیں گے تو میں اس کو اچھے سے کمپلیٹ کر لوں گا تو آپ نے آپ ایک فکس پرائس کے اوپر کلک کرنا ہے اور لیس تین ہنڈرڈ کے اوپر چیک کر لینا ہے اور لیس تین فائیو ہنڈرڈ ان دو کو سیلٹ کر رہے ہیں زیادہ بڑی جوب کے اوپر اپلائے بھی نہ کریں کیونکہ پھر وہ زیادہ جو ہیں ان کو ایکسپیزیس بھی زیادہ ہوگا اور وہ ٹائم بھی زیادہ مانگیں گے ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کو جو بہت زیادہ نیو فریلانسر ہیں اس کو نہیں دیکھتے اور اس کو آپ نے دیکھنا ہے وہ ہے نمبر آف پروپوزل دیکن جب بھی جوب آتی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ within 5 منٹ اس جوب کے اوپر پروپوزل آنے شروع ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھیں گے یہ ایک جوب ہے اس کو 59 منٹ ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو پروپوزل آئے نمبر اور پروپوزل وہ 5 to 10 آ گئے ہیں تو آپ دیکھیں گے بہت زیادہ فریلانسر نے ان کے اوپر اپلائے کیا ہے ایون کے جوب ہے یہ 15 ڈالر کی ہے تو آپ نے یہاں پہ ان جوب کے اوپر اپلائے کرنا ہے جن میں پروپوزل less than 5 ہو یا 5 to 10 ہو تو ان جو آپشن کو جب آپ سیلیٹ کریں گے تو آپ کے پاس وہ والی جوب فیلٹر ہو کے آ جائیں گی جن میں نمبر اور پروپوزل جو فریلانسر نے بیجے ہیں وہ 10 سے کام ہیں اب اب ہم نیکس اس کے اوپر اوپشن کے اوپر چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اپلائیٹ انفو اب بہت زیادہ جو ایکسپیریس فریلانسر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کلائیٹ کے ساتھ کام کریں جن کا پلائی پیمٹ ویریفائی ہو ریکمیٹ کروں گا کہ آپ ان کلائیٹ کے ساتھ کام کریں جن کے پیمنٹ میتھرڈ ویریفائی ہو اب اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے ساتھ سکیم ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے اور آپ کو یہ گارنٹی ہو جائے گی کہ کلائیٹ کا جو پیمنٹ میتھرڈ ہے وہ ویریفائی ہے اور وہ مجھے ٹائم پہ پیسے بھی دے دے گا اور آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کلائیٹ سے جیسے ہی آپ کو چیٹ میں انوائیٹ کریں آپ اس سے کہیں کہ مجھے ایک کانٹرینٹ بھیج دے اور اس کے بعد آپ جاب کے اوپر کام کریں اس کے بعد ہمارے پاس اپشن آ جاتی ہے کلائیٹ ہسٹری تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ان کلائیٹ کے ساتھ کام کریں جن کی ورن ٹو نائن ہائیر ہو یا نو ہائیر ہو اگر آپ پیمنٹ ویریفائیٹ کو سیلیٹ کر رہے ہیں تب آپ نو ہائیر والوں کو بھی سیلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو کلائیٹ ہوتے ہیں یہ جینمن ہوتے ہیں اگلے جو ہے ہمارے پاس کلائیٹ لوگیشن ہے آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں ٹائم زون کو بھی اسی طرح رہنے دیں اور پروجیکٹ لینٹ پروجیکٹ لینٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیس تین من من آپ نے سیلیٹ کرنے نہ ہے تو آپ کے پاس اور بھی جوب فیلٹر ہو کے آ جائیں گے اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ ابھی ہم نے کسی جوب کے اوپر اپلائی نہیں کیا ابھی ہم صرف فیلٹر کے ساتھ ہی یہ کام کر رہے ہیں تو جب ہم بہت ساتھے فیلٹر لگا لیں گے ہمارے پاس جینوان اور ریل جوب اور ریل کلائنٹ ہمارے پاس دیکھنے شروع ہو جائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے کونیکٹ بھی ویسٹ نہیں ہوں گے اور آپ کو جوب ملنے کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے آپ کو پتہ ہے کہ اپورک میں کونیکٹ کتنے کوسٹلی ہیں اب اسی جوب کو دیکھ لیں یہ 50 ڈالر کی جوب ہے اور اس کے اوپر ہمیں کتنے کونیکٹ چاہیے 12 کونیکٹ چاہیے تو آپ کو پتہ ہے کہ کونیکٹ اپورک میں کتنے امپورٹنٹ ہیں یہ اپورک کی ورچول کرنسی ہے اور اس کو ہم نے بہت ہی دیان سے یوز کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی لیمیٹڈ ہوتے ہیں اور یہ بہت چلدی ختم ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے خیال میں رکھنا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک لاس فیلٹر آ جاتا ہے کونیکٹ نیڈیڈ تو یہ کونیکٹ نیڈیڈیڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جوب کے اوپر یہاں پر لکھا ہوتا ہے کرشش کریں کہ ٹویلف ایٹ یا فور کریں سکسٹین والی بہت بڑی جوب ہو جائے گی اب آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے کسی جوب کے اوپر اپلائی نہیں کیا اور ہم نے دیکھیں فیلٹر کتنے زیادے لگائے ہیں ایک ٹھیکس پرائز کا فیلٹر لگا دیا ہے لیس دن ہنڈرڈ کا نو ہائر کا اور پیمٹ ویریفائٹ کا انٹری لیول کا تو یہ دیکھیں ہم نے بہت زیادے فیلٹر لگا دیا ہے اب ہمارے پاس جو جوب دیکھنے لگ گئی ہیں وہ بہت ہی جینون ہے تو یہاں پر ایک جوب ہمیں نظر آ رہی ہے اگر ہم دیکھیں کہ ویڈیو ہے اس کے اوپر ہم کلک کر لیتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو اس نے صرف ٹائٹل دیا ہے ویڈیو اور اس کی اجم اگر ہم ڈسکرپشن دیکھیں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس سے جوب ہے اس میں یہ ہو رہا ہے کہ کلائنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے سٹوڈنٹ کو شاپی فائر ٹیچ کرتی ہوں تو ہمیں چاہیے دو ویڈیو تین تین منٹ کی اور جو چیز جو کلائنٹ بورڈ رہا ہوگا اسی کو آپ نے ویڈیو میں چلا دیتے ہیں ٹوینٹی ڈالر کا پروجیکٹ ہے اتنا کوئی مشکل خاص پروجیکٹ نہیں ہوگا اور اس کے اوپر پروپوزر بھی لیس تین فائیو ہیں اور اس کے اوپر ہم آپ جوب کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جوب ڈسکرپشن کو کوپی کر لینا ہے اس کو ہم یوز کریں گے بعد میں ایک پروپوزر لکھنے کے لیے اور ابھی آپ فی الحال کے لیے اس کے اوپر کر دیں اپلائی ناو کے اوپر کلک تو جیسے ہی آپ اپلائی ناو کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کی وینڈو دیکھنے شروع ہو جائے گی اس کو ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ پروپوزر سیٹنگ ہے اور اگر آپ کی سپیشلائز پروفائل ہیں تو آپ اس کے تھو اپلائی کر سکتے ہیں یا اگر آپ کی اپنی ایک پروفائل ہے تو وہ جنرل پروفائل ہی یہاں پہ شروع ہو جائے گی اگر آپ کی پاس ویڈیو ایڈریٹنگ کی پروفائل ہے تو وہ آپ اس کو سرٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس پروپوزر ریکوائر ایڈ کونیکٹس آپ کو پتا ہے کہ کونیکٹس اپل کی ورچول کرنسی ہوتی ہے جو کہ یوز ہوتی ہے جب بھی آپ کسی پروپوزر کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو یہ تو ہمارے پاس سے بیسک انفرمیشن ہو گئی اور یہ ڈسکرپشن ہے اس نے یہ سکل وغیرہ بتائے ہوئے ہیں کہ یہ سکل ہے تو یہاں پہ ہیں ٹرمز تو آپ اگر بہت بڑا پروجیکٹ ہو تو آپ بائی مایسٹرون اس کو کریں ابھی فیلال کے لیے یہ چھوٹا پروجیکٹ ہے تو ہم اس کو جو اس کی اصل پرائز ہے اسی کے دیکھ کے ہی اپلائی کریں گے تو یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ ٹوائنٹی ڈالر میں دوں گی پروجیکٹ کے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اسے تھوڑا سا کم جو کلائنٹ کہہ رہا ہے اسے تھوڑا سا کم آپ اس کو یہاں پہ لکھ دیا کریں تو بائی پروجیکٹ آپ نے سیلیٹ کر لیا ہے اور اصل میں جو کلائنٹ کی جو بجٹ تھا اورڈنری ڈالر تھا مگر میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ آپ نے اس سے کم سیلیٹ کرنا ہے ابھی ایٹین ڈالر ہم نے یہاں پہ کر دیا ہے اب اس کے بعد ہاو لانگ ویل اس پروجیکٹ ٹیک آپ نے اس کو کرنا ہے اس کو لگیں گے اور یہاں پہ کور لیڈر ابھی ہم لکھیں گے تو اس کو ابھی ہم یہاں پہ دنک لیتے ہیں اور آپ آگے ہم موف کرتے ہیں اس کو ابھی بعد میں چیٹ جی بٹی کے تھوڑ لکھیں گے یہاں پہ اٹیچمنٹ ہوتی ہیں آپ یہ کوشش کریں کہ آپ گوگل ڈرائیف کا لنک یوز کریں یہاں پہ اور اگر آپ کی کوئی چھوٹی سی ویڈیو آپ نے اس طرح کی پہلے بنائی ہے جو آپ کے ریلیونٹ ہو آپ نے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے جو بھی چھوٹی سی آپ نے ویڈیو بنائی ہوگی ایز ای سیمپل تو بوسٹ یور پروپوزل ہے آپ اپنے جو پروپوزل ہے اس کو بوسٹ کرنے کے لیے وہ یہاں پہ ایکسٹرا وہ بھی بیڈ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پروپوزل کلانٹ کو ٹاپ پہ شو ہو تو آپ اس کو بوسٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے لیے لکھتے ہیں اس پروپوزل کے لیے لکھتے ہیں جی کور لیٹر تو ہم نے کیا کہا تھا کہ اس ڈسکرپشن کو کوپی کر لیں گے جیسے میں نے آپ کو پہلی ویڈیوز میں دکھایا تھا کہ آپ کور لیٹر کیسے لکھتے ہیں کسی جوب کے لیے تو ہمارے پاس جیسے سکوئر سپیس کی ویب سائیڈ کی ایک جوب تھی اس کے اوپر ہم نے بہت اچھا کور لیٹر لکھا تھا اب اسی جوب کے لیے بھی ہم کور لیٹر لکھیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کو کوپی کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس ہمارے جو پاسٹ سیمپل جوب تھی اور اس کا کور لیٹر تھا اس کو ہم پیس کر لیں گے اپنے جیٹ جی پی ٹی میں تو ہم اس کو پیس کر لیتے ہیں ابھی ہم نے یہاں پہ ایک کیوری اپنی لکھ لی ہے ہم نے کہا ہے کہ write a cover letter for the job description below look at the example job and cover letter I want something tailored specifically for this job تو this job یہاں پہ ہم جو ہیں یہاں پہ اس طرح دیکھ کے bracket ڈال دیتے ہیں اور اس job کی جو description ہے اس کو کوپی کر کے ہم ادھر پیس کر دیتے ہیں اور اس کو ہم کیوری کو سیمپل کر دیتے ہیں اب یہ کیا ہوگا کہ ہم ہمیں ایک پرسنالائز cover letter لکھ کے دے دے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کر دینا ہے کوپی آپ اس کو definitely اس کو شورٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں مگر آپ نے طریقہ سیکھ لی ہے تو اس کو ہم یہاں پہ کریں گے کوپی اور اس cover letter کے area میں اس کو پیسٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو send کر دیں گے اور اس کے بعد آپ wait کریں گے کہ client آپ کو message بغیرہ کرتا ہے مگر آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنے اچھے طریقے سے job ڈھونڈی اپر کے اوپر اور کیسے ہم نے filter کا use کیا اس کے بعد ہمارے پاس بہت زیادی job آئیں اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو بھی ہمارے پاس job آئیں وہ genuine jobs تھیں real jobs تھیں کوئی fake job ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ نے filter کا بہت اچھے سے use کرنا ہے اور یہ جو طریقہ میں نے آپ کو cover letter لکھنے کا بتایا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں اس کے اوپر یہ جو ہم نے cover letter لکھا تھا square space website کے لیے اس کی ویڈیو بھی میں نے اس چینل کے اوپر پہلے ہی upload کیا ہے تو اگر آپ نے وہ دیکھنی ہے تو پورا یہ جو cover letter اس کو ہم نے discuss کیا تھا کہ کون کون سے point کی در لکھنے ہیں تو آپ کو جو میں نے چیزیں بتائی ہیں اس کو آپ دیکھیں اور اگر آپ new freelancer ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت helpful ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جو job ملنے کے چانسی سے بہت زیادہ ہو جائیں گے اور آپ scam سے بھی بچ سکیں گے تو چلے چلتے ہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کے ساتھ چھوٹے رہے ہیں